ہلو فینز اینڈ فینز ویلکم ٹو بلو سپکر آج ہم بات کریں گے انسٹراغرام ایڈکس کی جی ہم دوستو انسٹراغرام ایڈکس جاؤنا اس لئے میں ہر وقت ہتا رہتا ہوں کچھ بھی کرو لیکن اس کی جو ایڈکشن اپنے نرد نہ لگو کیونکہ ایڈکشن ایک بہت ہی بری چیزیں چاہے وہ پیون پڑھائی کی ہی کہ وہ جو ایڈکشن نشہ برا ہے تو دوستو انسٹراغرام ایڈکس جو ان کی جو صبح ایک نارمل انسان کی صبح کا آغاز ہوتا ہے حقنے سے یعنی وہ جاکے اٹھتا ہے تھوڑا ہلکا شلکہ ہو جاتا ہے لیکن ایک اسٹراغرام ایڈک جو ہے کمبل سے اٹھتے ہیں اپنا موہ جو ہے باہر نکال کے اپنی دو پھوٹ لمبے ہاتھ کو جنا فضا میں بلون کر کے پیڑے موہ کو ساتھ ایک سیلفی لے کے جنا وہ اپلوڈ کرتا ہے سٹوری پر گوڈ مورننگ واہ بھائی واہ یار کم از کم دیکھنے والے جو ہے تمہارے جو فاؤلر سے ان کا تو خیال کر یار تمہ اس کے بعد جو نا سٹارٹ ہوتا ہے جو ان کا جو یہاں تک کی جائے کے واش روم کے اندر بھی ان کے جو نا سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں کہ آج جی میں حق رہا ہوں دوستو یہاں پہ اس کے بعد ان کے جو نا آغاز ہو جائے کام کرو کہ بریک فاسٹ آج بریک فاسٹ ہے اس سٹوری آئے گی جو نا پھر آئے گی ٹی بریک پھر لنچ پھر جو نا یعنی ملہ بین ہر کام کیا سٹوری ڈال رہے ہوتی ہیں سٹوری آ آ کے جو نا بندہ ان کو unfollow کر دیتا ہے سیدھا سید یہ ایسی مخلوق ہوتی ہے جو اپنے گھر والوں سے بلکل ہی ڈسکنیک رہتی ہے جب تک ان کا انٹرنیٹ ڈسکنیک نہیں ہوتا یہ گھر والوں سے کنیکٹ ہی نہیں ہوتے ان کو جو نا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ چھوٹا بائی کن سے کلاس میں پہنچ گیا ہے جو نا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چھوٹا بائی میٹرک بھی کر کے جو نا آگے لڑکیاں فسانے میں لگا ہوا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں یہ اپنی ایک دنیا میں مقن ہے ایک ویجوال ایک ایمیج دنیا میں گم ہے اور ان کا ریل جو دنیا ہے وہ جو بہت ہی پیچھے رہ گئی ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ اور امی کے جو نا بال سفید ہو چکے ہیں لیکن اب تک جو نا یہ اپنی جو انٹرنیٹ کی جو فضل بقواسات اسی میں ہی لگے ہوتے ہیں جب مدتوں بعد ان کا جو انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا تو یہ گھر والوں سے کنیکٹ ہو جاتا ان کا حال کچھ یوں ہوتا ہے آنٹی آپ کو کہیں دیکھا ہے میں نے اوے نالائک ماں ہوں تمہاری اور یہ انکل کو نے ارے نالائک باپ ہوں تمہارا لانت ہے میرے پر گناہ کہ میں اس کا باپ ہوں بے غیرت بے ہیا